حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ ابو طلحہ کہیں یا ابو بکر کہیں بہت تیز سے جا رہے ہیں اور ایک گھر میں داخل ہوئے ہیں اب انہوں نے بھی جا کے ان کی واپس آنے کا انتظار کیا بعد میں گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بالکل جلنگے میں ایک بوڑی عورت لیٹی ہوئی تھی تو سیدنا عمر نے پوچھا اس سے تمہارے کام کون کرتا ہے تو اس عورت نے جواب دیا ہے روزانہ ایک فرشتہ آدھا ہے اور میرے سارے کام کر کے آدھا ہے تو سیدنا عمر روتے ہوئے آئے وہاں سے اور آپ نے کہا کہ عمر تیری ماں تجھ کو روئے تو ابو بکر کے رازوں کی تلاش میں تھا تو غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ رہو اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی اس سے دلوں میں رخط پیدا ہوگی اپنے دسترقان پر ان کو کھانا کھلائی سب سے اچھا دسترقان وہ ہے حضور نے فرمایا جس پہ یتیم کو کھانا کھلائی جائے آج ہم بکر 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 کھالیتے ہیں کھالیتے ہیں بے حساب یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے کوئی یتیم بھی رہتا ہے حالانکہ وہ حدیثیں سناتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی تمہارا پڑوسی بھوکاس ہو جائے تو تم مومن ہی نہیں ہو تو ہم آویر رہے ہیں